بزار کا جو کافی زیادہ مدد کر رہا ہے نفٹی بینک نفٹی کی بھی فینانشلز کی اور انڈیکس کو بھی وہ ہے ایج ڈی ایف سی ٹوینز دو دن سے ایج ڈی ایف سی لیمٹیڈ اور ایج ڈی ایف سی بینک دونوں کافی زیادہ مدد کر رہے ہیں اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ انلیس کے مطابق قریب قریب تین سے چھے بلین ڈالر اترکت ایکسٹرا فلوز آ سکتے ہیں کیونکہ ایج ڈی ایف سی بینک نے اپنے ریوائز شیئر ہولڈنگ ڈسکس کی ہے ایکسچینجز پر ویشالی میں آپ سے جاننا چاہوں گا صرف انڈر فائی پرسنٹ رہ گیا یہ اپنے آل ٹائم ہائی سے دور ایج ڈی ایف سی بینک آل ٹائم ہائی تھا سولہ سو ستر کے اسپاس لے کیا یہ دیکھنے سب صرف پچیس تیس روپے رہ گیا ہے اور میں لانگ ہوں پرسوں سے کیونکہ پول بیک وہاں سے آیا تھا اور یہ جو ریزلٹ کے بعد نیچے آیا تھا سٹاک کو موقع دیا اس نے انٹری کا کیا مجھے ابھی ہولڈ کرنی چاہیے 870 اسی میٹر اور ٹائم ہو جائے گا فیشالی فیلحال ایکچلی کئی دنوں سے ایچ ڈی ایسی ٹوئنس پہ ہی دھیان دیا گیا ہے سب ہی نے یہی دھیان دیا ہے بیکوز فائنانشلز میں یہی دو سٹاک تھے جو اچھے سے چلے نہیں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں نیار ٹرم ریزسٹنس ان ایچ ڈی ایسی بینک کی پہلے بات کریں تو 1660-1680 کے وہ ایک ریزسٹنس بینک ہے اور وہ میرے خیال سے ایک بار یہ ٹارگٹ اچھی ہو جائے تو ایوڈ سا کہ پلیز ہولڈ بکوز اس میں وولیوم بھی ابھی بڑھ رہے ہیں در ایس بائنگ انٹریس سین رائیٹ نا اور ایک بار 1660-1680 کے اوپر سسٹین کریں تو ہمارے پروجیکٹ تارگٹ آتے ہیں اٹھرہ سو so I would definitely suggest بہت ہی step by step اس پہ دھیان دیں اور go long with this trade اور اسی انوسار HDFC limited کی بھی بات کریں تو دو دن سے ایک لگاتار consistent movement آ رہی ہے وولیوم پکپ ہوا ہے تو یہ stock also is a matter of time یہاں پہ 2700 کا جو high ہوا ہے it is very likely that یہ retest کرے گا اور اس کے آگے اور بھی سمباؤنا ہے well I will be conservative اٹھائی سو تک تارگٹ پھلحال دکھتے ہیں ٹھیک ہے تو HDFC پہ recommendation آپ کو مل گی پوجہ سے وہ سارے action stocks آج کے سمجھ لیتا ہے action 5 میں سب سے پہلے نظر رکھے آدانی enterprises پر اور یہاں پر جس ایف پیو کی بات کر رہی تھی اب وہ announcement ہو گئی ہے company کی طرف سے 20,000 کروڑ کا ایف پیو لے کر آئے گی جس کا کی جو floor price ہے وہ 31,012 روپے پرتی شیئر تیہ کیا گیا ہے اور سبھی category کی نیویشکوں کے لیے price سیما جو ہے وہ 326 روپے پرتی شیئر تیہ کی گئی ہے یہاں پر retail نیویشکوں کو ایف پیو میں قریب 64 روپے پرتی شیئر کا discount بھی دیے جائے گا تو آدانی enterprises آج فوکس میں رہے گا اس کے علاوہ مہندرہ Life Spaces ممبئی میں پہلا society re-development project جیت لیا ہے company نے اور re-development project سے 500 کروڑ کی آئے ہونے کی سمبھاونا بتائی جاری ہے ہنڈالکو اور نالکو بھی فوکس میں رہے گا آج یہ آلکوہ کے دسمبر تیمائی کے نتیجے انمان سے کمزور آئے ہیں اور اس کا اثر آج دونوں ہی کمپنیوں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ جو کامکاجی منافع ہے اور آئے ہیں وہ انمان سے کمزور نظر آ رہی ہے company کی تاٹا موٹرز پر بھی نظر رکھے یہاں پر ایٹی ناؤس وردیش کو ایکسکلوزیف جانکاری ملے ہے کہ company نے تاٹا ٹیکنالوجی کے ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار کروڑ کا جو IPO پروسس ہے اس کی پرکریہ شروع کر دی ہے میں آپ کو بتا دے کہ تاٹا موٹرز کا جو حصہ ہے company وہ قریب 74% سے زیادہ کا ہے اور آخر میں بات کرتے ہیں ریالیس انڈیا کی یہاں پر آج کچھ دباب دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ company نے اپنے تیسری تیمائی کے نتیجے گوشت کے جو کی انمان سے کمزور آئے ہیں منافع میں 40% سے زیادہ کی گراوٹ دیکھنے کو ملی اور مارجنز میں بھی دباب دیکھنے کو ملی اور ہر ایک سیگمنٹ میں کافی دھیمائپن دکھائی دیا تو آج ریالیس کے نتیجے کمزور ہیں اس پر کچھ ریاکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے جیہا ریالیس پورے گروپ کا ٹاٹا گروپ کا ایک تھوڑا سا ڈسپوائنٹنگ نمبر سیجیکٹری رہی ہے اس پرٹیکلر سٹاک کی اس گروپ